اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندہ مومن کو جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا انہی چیزوں میں سے ایک چیز قرآن مجید نے ارشاد فرمائی کہ یا ایہا اللہین آمنو نذکر اللہ ذکرا کسیرا فرمائے اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو اس کسرت سے ذکر کرو کہ صبح شام اللہ ہی کی پاکی بیان کرو اللہ ہی کی پاکی بیان کرو اللہ کا بندہ ہے اللہ کی زمین پر رہتا ہے اللہ کی دیوی سانسوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا داروں کی خوش آمدوں سے بچیں وہ دنیا داروں کی گفتگو سے گریز کرے اور کسرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ نہ نہ ہو سکے کہ وہ جہاد کرے سخاوت کرے کسرت کے ساتھ خدمت دین کرے وہ اپنے رب کا ذکر ہی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا عجر بھی اسے عطا فرما دے جو صرف ذکر کرتا رہے اپنے اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان سب چیزوں کا بھی عجر عطا کرے گا اور ربی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کو اپنے بندوں کی جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندے اپنے رب کا ذکر کریں وہ اپنے مالک کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب بشین فاق سارا ذکرہ ویسے بھی انسان کو جس چیز سے پیار ہو جائے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے جس سے محبت ہو جائے اس کا تذکرہ تو کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا کسرت کے ساتھ تو کتنا کسرت سے کریں کتنا کسرت سے کریں تو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کا ذکر اس کسرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے سمجھیں کہ یہ تو دیوانہ آدمی ہے اس جوش کے ساتھ اس خروش کے ساتھ اس پیار کے ساتھ اس وارفتگی کے ساتھ کہ جیسے انسان میں دیوانگی نہیں پائی جاتی وہ کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے بچے نے روٹی نہیں کھائی تو امام رونے لگی کسی کا محبوب دیر سے آیا تو وہ رونے لگا اس کا محبوب روٹ گیا تو وہ رونے لگا فرمایا رب کا ذکر بھی یوں کر کہ لوگ تجھے دیوانہ ہی سمجھیں یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے یہ تو مجنون جیسی حرکتیں کرتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیوانگی کی حد تک تو اپنے رب کا ذکر کرے گا دیوانگی جو لوگ ذکر کرتے ہیں نا اس بات کا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے ذکرِ الٰہی کرنا اور میرے لیے بڑا کٹھن ہو گیا ہے ذکرِ الٰہی کرنا اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے جب انسان ذکر نہیں کرتا تو ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے جس چیز پہ زنگ چڑ جائے تو جو اس کا اصل کام ہوتا ہے پھر وہ چیز وہ کام نہیں کرتی اور اس کا زنگ اتارے ہیں تو پھر وہ کام دوبارہ سے کرنے لگ جاتی